بجلی کے چھوٹے سارفین کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف دو سو یونٹ تک بجلی بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا بجلی ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے پچاس ارب روپیس سبسیڈی دی جائے گی جولائی تا ستمبر کے لیے مہانہ دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کو ریلیف پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلی سارفین کو سولر پینلز دینے کی منظوری وزیر اللہ پنجاب کی ذریعہ صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے سولر پروگرام روشن گھرانہ منصوبہ منظور ورلڈ سٹی آثورٹی کے اختیارات میں توسیح کی منظوری بھی دی گئی پنجاب کے اندر اب چیف پرسیس صاحبہ نے جو ان کا سولر پروگرام ہے روشن گھرانہ اس کو اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے نائنٹی پرسینٹ جو ہے ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے کہ نائنٹی پرسینٹ جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی یہ بلینز کا پروگرام ہے سولر پینلز کی لاغت کا نوے فیصد حکومت دس فیصد سارف دیکھا وزیر اطلاعات اسما بخاری اور آنہ سکندر حیات کی پریس کانفرنس کہاں سولر پینلز پان سال کے آسان اقساد پر فراہم کیا جائیں کہ پنجاب میں ای ٹینٹرنگ کا نظام بھی جلد شروع کیا چاہے تھا پنجاب میں پانچ سال بعد ریوائیول ہوا ہے کہ نو میں سے چھے بورڈز جیوں ہیں ان کی فرس پوزیشن الحمدللہ پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ سکول کے بچوں نے الحمدللہ حاصل کی ہے جو فلیکشپ پروجیکٹ تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جسے کرٹسائز کیا جاتا رہا آج آپ یہ دیکھیں کہ اس اورفن بچے نے لہور بورڈ ٹاپ کیا اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آج صبح ریزلٹ اناؤنجمنٹ میں کہ میں چیف فنسٹر مریم نواز شریف کو اور سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز کو اپیشیٹ کرتا ہوں یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایکنومک ہٹمن نے بجٹ بنایا ہے چند دینوں تک بجٹ کا یونک سو روپے تک پہنچائے کا اپوزیشن لیگر عمر ایوب نے بجٹ کو عوام کے خلاف معاشی دہشتگردی قرار دے دیا کہا کہ بجٹ کے بعد مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عالمی مارکت میں قیمت بھرنے کا بہانہ بنا کر پیکٹرول مزید مہنگا کریں گے آپ دیکھیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جس طریقے سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں نے ہرٹ کیا ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے اداری تباہ کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے پرات چاہدرکہ بجلی بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کہا عوام کے کھڑے ہونے تک مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت فارم سنتالیس پر کھڑا ہے ملک میں لا قانونیت کی کیفیت ججم کی خلاف مہین چلائی جا رہی ہے پروٹیکٹک ساریفین کو آور بلنگ پر وفاقی حکومت کا پہلا ایکشن پاور پلاننگ اینڈ مونیٹرنگ کمپنی کے ایم ڈی زفر عباس کو او ایس ٹی بنا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویجن رپورٹ کرنے کا حکم ابتتائی رپورٹس میں پروریٹا بلنگ میکنیزم کو آور بلنگ کا باعث قرار دیا ایل پی جی کے کاروبار سے وبستہ چار ایسوسییشن کا ہرتال کا اعلان ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایٹرانسپورٹ پلانٹ اور برامت کرنگان کا کل ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی آجام ہرتال کا فیصلہ ایل پی جی ٹرانسپورٹس ایسوسییشن کا کہنے کے ایل پی جی کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے ہرتال کا فیصلہ اٹرل، فلور میلز اور آٹکی فروخت پر لگنے والے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر ہرتال کا فیصلہ برقرار فلور میلز، ایسوسییشن اور آٹکی ڈیلر، اہدداروں کا کہنا ہے حکومت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہرتال ہر حال میں ہوگی بجٹ کے آفٹر شارکس موبائل فونز کی قیمت میں بھی تہاشا اضافہ چار ہزار سے دے کر چھتیس ہزار افیت تک مہنگے افاقی بجٹ میں وائل فونز پر اٹھارہ فیصل جی ایسٹری کا اطلاق ریٹیلر نے سارتین سے اٹھارہ فیصل جنرل ٹیکس مصور کرنا شروع کر دیا مہنگی بجلی سے ملک میں انڈسٹری بند ہو گئی پاکستان کو مالیاتی طور پر بنچر کر دیا گیا امیر جماعت اسلامی لاہور امیر معظم کی گھنگرج کہا کہ وقت آگیا ہے حکمرانوں کا احتساط کیا جائے جماعت اسلامی ہی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے جماعت اسلامی کا اسلامباد دھرنے سے پہلے احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی لاہور زیاؤدین انساری کہتے ہیں احتجاجی کیمپ میں شہریوں کو دھرنے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی بلکل سوشل میڈیا کا دوہ ہے پاورٹو دو پیپل ہے پاورٹو دی انڈویجول ہے انڈویجول پاورفل ہے ہر چیز ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے ایک اس کے اندر سوشل سیکٹر اور کیپٹلس سیکٹر چل رہا ہے آپ نے اپنے پڑوس میں حالی میں الیکشن ہوئے تو موڈی میڈیا کا نام سنا ہوگا وہ موڈی میڈیا وہ ہے جو کہ اس کے سپورٹرز جو ان کے ٹریلینئرز بلینئرز دوست ہیں انہیں کریٹ کیا وہ خود ہی آن کرتے ہیں ان کو اور اپنے باتوں کو اور اپنی سوچ کو لوگوں تک پچھا کے ڈیسیشن اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں زندگی میں ہر طرح کی ازمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا میں بھی اپ گروپنگ نظر آتی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا پروفیسر واری سمیر میموریل سیمینار سے خطاب کہا امریکہ میں سب سے پرانی جمہوریت میں بھی ایسا ہی محول نظر آتا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جوہدری شجاعت حسین سے بھی ملاقات ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی اور چوہدری سالک حسین بھی موجود تھے منجاب حکومت کا غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ غیر ملکی خصوصاً چینی باشندوں کا ڈیٹا کمپائل کرنے کا کام شروع کر دیا گیا چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف بیس مغوائی جائیں گی حالیات حفاظت کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا ہے فارن افیر آفیس کے باہر ایجنٹ مافیا کا راج کاغذات کی تصدیق کرانا شہریوں کیلئے امتحان بن گیا مین گیٹ کے باہر شہریوں کی طویل قطارے نہ چھاؤں اور نہ ہی بیٹھنے کا انتظام گرمی سے شہریوں کا برا حال آلہ حکام سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا نفاقی حکومت کا نو اور دس محرم کو چھٹی کا اعلان کابینا ڈروجین نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق سولہ اور ستنہ جلائی کو ملک بھر میں عام تاتی ہوگی پنجاب بھر میں ام کمیٹیاں متحریک اور مصبت کردار نبھائیں چیرمن کابینا کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی ذریع صدارت اجلاس محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا کہا محکمہ داخلہ کے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے محرم الحرام کے حوالے سے لاہور میں سیکیورٹی ہائی الیٹ دو ہزار تین سو نبے اہلکار سیکیورٹی جیوٹی پر معمور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ اشترہ محرم الحرام میں صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رہے کی میکٹر کے سلانہ نتائش کا اعلان ایک لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو سے زائد امیدوار کامیاب ہوئے کامیابی کا تناسب انہتر فیصد رہا تیس اشاریہ دو پانچ فیصد بچے فیل ہو گئے کنٹرولر انتہانات میاں ظاہد نے نتائش کا اعلان کیا سرکاری سکولز جو ہیں ان کے بچوں نے پوزیشنز لی ہے سر عام طور پہ ہمارے سرکاری اداروں میں بڑا راف سٹاپ آتا ہے یہ جتنے ٹاپ پوزیشن ڈولرز بچے ہیں ان کو سر نجی ادارے پانچ پانچ لاکھ چار چار لاکھ دے کے اپنے کالوجز میں لے جائیں گے ہمارے سرکاری اداروں میں نچلے میرنٹ کے بچے آتے ہیں لیکن ہمارے سرکاری ٹیچرز ان کو اٹھا کر ان بچوں کے برابر لے جاتے ہیں تو ہمارے سرکاری اداروں میں ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے مزیر اعلیٰ پنجاب کا میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے لیے پچیس کروڑ روپے کا اعلان مریم نواز کی میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک باد کہا میرے بچوں قوم کو آپ پر فخر ہے میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہر محنتی طالب علم کے ساتھ ہیں کہ ہمارے بچے اور ان کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کرنا چاہیے انشاءاللہ دس گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف دی چیف فنسٹر ہمیں انہیں سٹینفرڈ بھی پھیجنا پڑا ہمیں نے بھیج کے پڑھائیں گے ہاورڈ بھیجنا پڑا پھیج کے پڑھائیں گے آئی پی اے میں پڑھائیں گے جو ان کی ریلیمنٹ فیلز ہیں انڈ بھی ویل میک شور کہ یہ انشاءاللہ جتی محنت ان کے والدہ نے ان پر کی ہے اس سے زیادہ محنت اور ذمہ داری میکرز آپ کی گورنمنٹ آپ کا ملک بھی آپ کی محنت میکرک کے پوزیشن ہولڈرز کے عزاس میں تقریب وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات اور کمیشنل لاہور نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کی رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کو مکمل سکولرشپس دیں گے میٹوک کے نتائج کا اعلان دانش ہائی سکول کے آیان کاشف نے گیارہ سو نوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی آیان کاشف کی والدہ خوش کہتی ہے بیٹے نے سر فخر سے بلند کر دیا اس غربت میں یتین بچے کی پرورش کیلئے بہت محنت کی ہے دیفنیٹلی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو میں اس تائم فیل کر رہی ہوں اور وداوٹ اس فادر اور اس کی ساری پرورش کرنا ماشاءاللہ تین بھائیاں یہ تینوں دانش میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ایڈوکیشن پر کام کرنا اور ساتھ ان کی محنت کرنا تو آسان کام نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطاس سے اور اس کی ماں باپ کی دعاوں سے اور اس کی ٹیچرز کی محنت سے یہ ہم دن دیکھنا نصیب ہوا ہے اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دسیمبر دوہزار اٹھائیس میں مکمل ہوگا نو ارب اٹھاسی کروڑ چھانویں لاکھ سے زائد لاکھت آئے گی منصوبے کے تحت بے گھر افراق کے لیے ایک لاکھ گھر بنیں گے حکومت نے منصوبے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات مانگ دی شادمان میں سرکاری عمارت میں کروڑوں روپے کی کرپسین سی اینڈ ویو کے افسران کی ناکس کارکردگی کی ریپورٹ سامنے آگئی حکومت نے چھ کروڑ روپے مختص کیے محکمے نے بیس کروڑ کا ازرہ کر دیا ایس ایم جی پر پی سی ون جی موجود نہیں منصون مخدوش عمارتوں کے لیے بڑا خطرہ شہر میں مجموعی طور پر چار سو ستاسی خطرناک عمارتیں موجود ریپورٹ کے مطابق ورل سٹی میں چار سو نو زونز میں ستاسی خطرناک عمارتوں کی نشان دہی کی گئی متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک عمارت میں رہنے پر مجبور پنجاب کے بورٹ برائے منصوبہ بندی اور ترقیم مسائل کی بھرمار عمارت میں ائر کنگیشنر کا انعظام پرانا اور بوسیدہ ہو گیا دفاتر میں ملازمین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ گئی حکام کا مسائل کے حل کے لیے وزیر ایرہ پنجاب کو ریپورٹ ارسال کرنے کا فیصلہ عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایک سائز کا اہم اقدام دوسرے سورو میں ریجسٹر گاڑیوں کی پنجاب میں ریجسٹریشن کی اجازت دیتی مالک گاڑی کا فٹنس سرٹیفیکیٹ دینے کا پابند ہوگا موٹر ریجسٹرنگ آتھارٹی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کرے گی باغار کے شہر میں بادنوں اور سورج میں آنکھ مچولی جاری رہی کم سے کم درجہ حرارت انتیس ڈگری ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کی مختلف علاقوں میں بارش کی پیش کوئی شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹے میں چار سو ستانوے مقامات سے بھرامت ڈینگی لاروہ تلف کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنس کے فیل میں دورے ڈینگی فیلڈ ٹیموں کو ہارٹ سپورٹس کی کوریڈ سو فیصد یقینی بنانے کی ہدایت پی ایچے کا اہل لاہور کو عالمی میار کی سہروں تفریقی مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ ڈی جی پی ایچے محمد طاہر وٹو نے ریس کورس اور گریٹر اقبال پارک میں فنگ لینگ بنانے کی منصوری دیتی زلا کے چہری مدانے جنگ بن گئی پیشی پر آئے دو گروپوں میں جگڑا ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش چار افراد زخمی ہسپتال منتقل ملزم کو شفیق آباد میں درج مقدمے پر کے چہری پیش کیا گیا تھا رویل نورویجن ایمبیسٹی کی سیکنڈ سیکیٹری کا وفت کے ہمراہ سینکرل پولیس آفیس کا دورہ وفت کی ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فینانس ریاض نظیر سے ملاقات ہوئی شہریوں کی سیکیورٹی سمیت باہمی تجزبی کے امور پر تباہ دلائے خیال کیا گیا خبردار ہوشیار ٹریفک قوانین کے خلاف فرضی پر چلانوں کی بھرمار گزشتہ روز اٹھالیس ہزار خلاف فرضیاں نوٹ کی گئیں چھ ہزار دوسو نو شہریوں نے جان بھوج کر ٹریفک سیکنل تھوڑا سی ٹی الہار کا خلاف فرضی پر جرمانوں کو مزید بڑھانے پر غور پنجاب اسملی میں پارلیمنٹری ڈیولیمنٹ یونٹ کے ذرے احتمام انٹرنشپ پروگرام سپیکر ملک محمد احمد خان کا افتتہی سیشن سے خطاب کہا نوجوان کو پارلیمانی نظام دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا پروگرام طلبہ کے لیے عملی تجربہ فراہم کرے گا قائد ملت محتر فاطمہ جناہ کی ستاونوی برسی محتر فاطمہ جناہ نے قائد عاظم کی شانہ بشانہ پاکستان کے لیے جدو جہد کی مادر ملت کی قیام پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں کی پاکستان جناہ کی برسی پر تقاریب میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پاکستان ٹیلی ویشن کی نمبر اداکارہ زہین تاہیرہ کی پانچویں برسی اداکارہ نے سات سو سے زیادہ فراموں میں اداکاری کی فانی کریئر کا آغاز انیس سو ساٹھ میں کیا زہین تاہیرہ کو دو ہزار تیرہ میں تمغہ انتیاز اور لائف ٹائم اچیفمنٹ ایورٹ سے نوازہ کیا